بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے چکن دمپو بہت ہی مزید کا اور ڈیفرنٹ ذائقی کے ساتھ آپ بنائیں داپتوں میں یا گھر والوں کے لئے بہت پسند آنے والی ڈیش ہے اور بڑی جلدی جھٹ پٹ بننے والی ڈیش ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں نے ایک کے جی چکن لی ہے اور اس طرح آپ نے سیٹ کرنا ہے جس طرح آپ کو نظر آرہا ہے سارا آپ نے کھولے موہولا برطن لے کے چکن کو اس طرح آپ نے پھیلا دینا ہے میں نے چکن میں جو کلیجی پوٹی ہوتے ہیں وہ بھی شامل کر دیئے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی پر ہے لیکن چکن آپ نے اس طرح بچھا دینا ہے یہ پیاز میں نے لی ہے چھوٹی جو پیاز ہوتی ہے یہ میں نے تقریباً پان یا چھے آپ لے سکتے ہیں میں نے چھے لیئے ہیں اگر آپ پیاز کم پسند کرتے ہو تو آپ کم بھی لے سکتے ہو اس کے میں نے چار پیس کے ہر پیاز کے اس طرح کر کے اور اس کو دو حصوں میں میں نے شامل کیا اور پھر دوسرا اس سے چار حصے یہ اس کے بن گئے تو اس طرح پیاز کو سیٹ کرنا ہے آپ نے جس طرح چکن میں نے سیٹ کیا تھا گول لال میرچ آپ اپنی مرضی سے دس لے لیں بارہ لے لیں میں نے تقریباً بیس کے قریب لیئے ہیں جو مرچے زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ ڈال لیں جو کم کھاتے ہیں وہ کم کر لیں ہری مرچے چار عزت ہیں ہری مرچے بھی بڑھا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے اور لیسن ادھر کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون وہ بھی آپ اچھا سا ہر طرف ڈال دیں اور تین فل بڑے ٹیماتر لیں اور بہت ہی باری سلائس میں کٹیں تاکہ جب یہ تیار ہو تو موٹے موٹے سلائس نہ نظر آئے اس طرح کر کے ٹیماتر بھی ہم نے تمام ہر طرف میں نے ڈال دیئے اور اسی طرح ہی آپ نے سیٹ کرنا ہے دہی میں نے پھینٹ لیا اچھی سی پھینٹ کے دہی ادھا کپ دہی لیئے اگر تھوڑی ادھے کپ سے زیادہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہو دہی کو بھی آپ نے اسے پھیلا کے ڈال لیں ہر چیز کو پھیلا پھیلا کے ڈالیں گے اور ادھا کپ پانی لیئے اور جہاں جہاں دہی ہے وہی وہی پانی آپ ڈال دیں تاکہ پانی اور دہی مکس ہو اور اس کی گھٹلیاں نہ بنیں کیونکہ ہم نے اسے اب چمچ لانا نہیں ہے نمک میں نے لیا ہے ڈے ٹی سپون ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اسے بھی آپ نے ہر طرف ڈال دینا ہے نمک کو بھی ہر جگہ پہ آپ ڈالیں گے تو ہر طرف نمک آپ کو صحیح ملے گا اور اسے ڈھک دینا ہے جو ہمارا بڑا چولہ ہوتا ہے اس کے جو ایک چھوٹی سائیڈ والا چولہ آتا ہے اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جیسے اس میں سٹیم آئے گی بھی شروع ہو گیا اب میں نے اسے پندرہ منٹ کے لیے چولے کو میڈیم فلیم پہ چھوڑ دیا ہے اب پندرہ منٹ کے بعد آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو پندرہ منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں اب چولے کو کیا کرنا ہے کہ دم والی آگ پہ چھوڑنا ہے اس میں اتنا کی پانی ہے کہ یہ دم پہ پکتا رہے گا جو پیاز کا پانی ٹماتر کا پانی سارا اس میں اچھا سا ڈرائے ہو کہ اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں بیس منٹ کے بعد اگر اس وقت آپ کو لگے پانی بلکل سو گیا پانی نہیں ہے تو آپ آدھا کپ ڈال سکتے ہو اس کی یقنی ہی اچھی لگے گی اگر آپ یقنی کے طور پہ بھی اسی زیادہ شوربے میں رکھ لیں تو مزال آتا ہے اس کا بھی یقنی کا بھی اگر مسالہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ مسالے کے طور پہ بھی رکھو چمچ چلا کے سارا ہم نے مکس کر دینا اچھا سا تاکہ ٹماتر پیار جو ہم نے چیزیں ڈالی ہیں وہ ساری اچھی سی مکس ہو جائیں اور پانی ڈالنا چاہیں تو اس وقت آپ پانی ڈال سکتے ہو یہ میں نے گھی آدھا کپ لیا اسے فل گرم کر لیا اور اس کے اوپر ڈال دیا گرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ بھوننا نہیں ہے آئل پہلے سے گرمیں اوپر ڈالنا ہے تو وہ آئل کچھا نہیں ہے چار سے پانچ منٹ اس کی بنائی کرنی ہے بنائی کر کے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے یہ میں نے ڈھک دیا اسے بنائی کر کے اس کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ اچھا سا دم آ چکا ہے گوش گل چکا ہے مسالہ اس کا میں نے کم رکھا آپ زیادہ رکھنا چاہے تو اس کی جگہ آپ گریوی کر سکتے ہو یہ تیار ہے مزیدار سی ڈش آپ سب کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جبہلے ضرور پیس کیا کریں نوٹی فیشن اسی سے ملے گا اور میری ہر نئے آنے والی ویڈیو جو کہ بہت ہی مزیدار اور کمرشل طور پر جو تیار ہوتی ہیں جو آپ ریسٹرنٹ میں کھاتے ہیں وہی ریسپی میں کوشش کر دیں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں فیس بک پر ہیں تو لائک کر دیں شیئر کر دیں پلیز ہو سکے تو پھولو بھی کر لیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ